اسلام علیکم خاندان میں یا محلے میں کوئی خاتون ہوں یا کوئی صاحب ہوں تو وہ ان سے ایون وہ فارمیسی پہ جا کے جو میڈیکل سٹور پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی جیسیگنیشن پوچھے بغیر اور ان سے ایڈوائس لے کر اس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں ایس کمپیٹ ہوئی ہے کہ وہ ڈاکٹر نے ان کو جو بھی ایڈوائس کی ہے تو پلیز میں آپ لوگوں سے التجا کرنا چاہتی ہوں جس طرح سے ہر بندہ اپنا کام بہتر طریقے بھی جانتا ہے مثلا کوئی کارپینٹر ہے کوئی بڑھائی ہے تو وہ اپنے کام کو جس طرح جانتا ہے اس کا کام ڈاکٹر اگر سات سال کیا اگر سترہ سال بھی پڑھ جائے تو وہ بڑھائی کا کام نہیں کر سکتا اس طرح سے اگر کوئی لوہار ہے اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے جتنے بھی پروفیشنز ہیں وہ اپنے کام کو جس طرح جانتے ہیں وہ اس طرح سے دوسرے پروفیشنز والا اس کام کو نہیں جانتا تو بڑھائی کرم آپ ڈاکٹرز پر بھروسہ کیجئے انہوں نے اتنے سال پڑھا ہے تو کم از کم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ اگر بہت اچھی ایڈوائس نہیں بھی دے سکے تو غلط ایڈوائس ہرگز نہیں دیں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کیجئے کہ اگر آپ کو دل کے اتمنان نہیں آرہا تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے ایڈوائس لے لیجے یا چلیں اپنی فیملی میں اگر کوئی ڈاکٹر موجود ہے آپ اسے ایڈوائس لے لیجے کیونکہ بہرحال ایک ڈاکٹر دوسرے کو اگر بہت نیگیٹ کرے گا بھی تو وہ صحیح بات پر ہی کرے گا کبھی کسی غلط بات پر نہیں کرے گا لیکن ہاف نولیج تو ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے تو جس نے مطلب پانچ سال میڈیسن پڑھتے ہیں لوگوں کے مقابلے میں تو کچھ نہ کوئی زیادہ پتا ہو گئی نا تو آپ ان پر بھروسہ کیجئے اللہ کے بعد اور ڈاکٹر آپ کو جو بھی ایڈوائس کر رہا ہے آپ اس پر سنسرلی عمل کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا زیادہ آپ ڈاکٹر چینج کر لیجئے لیکن پلیز نون میڈیکل لوگوں سے ایڈوائسز مت لیا کیجئے کیونکہ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہر جسم ہر بندے کا جسم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اگر کسی ایک پر کسی ایک چیز نے اثر کیا تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ دوا یا وہ ریمیڈی ہے وہ چیز دوسرے بندے پر بھی اسی طرح اثر کرے گی تو اگر کسی کسی انسان کو ڈاکٹر نے جو ہے وہ کوئی میڈیسن لکھے دی اور وہ کہے کہ تمہیں یہ پرابلم ہو رہی ہے ایسی پرابلم تو مجھے بھی ہوئی تھی تم بھی یہ دوا لے لو تم بھی یہ چیز لے لو اور وہ بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے یا اگر ڈاکٹر نے کچھ لکھے بھی دیا ہے لیکن اس بندے سے ایڈوائس لینے کے بعد وہ ان کے گھر میں سے ہی دوا اٹھاتے ہیں اور استعمال کرنا شکر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ ان کو جو ہے ان سے دوا کا نام پوچھتے ہیں سٹور پر جاتے ہیں خریدتے ہیں اور بغیر ایڈوائس لے وے کہ مجھے یہ دوا استعمال کرنی چاہیے ہیں مجھے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہو جائے گا میرے لیے خطرناک تو نہیں ہو جائے گی میرے جسم کو سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں وہ دوا استعمال کرنا شکر دیتے ہیں تو وہ بجائے فائدہ پہنچانے کے سمٹائمز اتنا برا نقصان پہنچاتی ہے کہ ان کی اصلی بیماری سے بڑھ کے انہیں کوئی اور پرابلم ہو جاتی ہے بے شمار میڈیسنز کی الرجیز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی جسم کی کس حصے پر الرجی نقصان پہنچا جائے گی تو برائے کرم ایک پہلی میڈیکل ایڈوائز جو میں آپ کو دے رہی ہوں باقی ڈیپ ٹاپکس کی طرف جانے سے پہلے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بعد اپنے ڈاکٹر پہ بھروسہ کیجئے اور نون میڈیکل سٹاف سے مشورے لینا اور ان کی باتوں پہ زیادہ عمل کرنا ختم کر دیجئے زیادہ زیادہ آپ یہ کر لیں کہ چلیں ڈاکٹر نے کوئی ایڈوائز دیا آپ نیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے کہ جو کچھ بھی وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے اتنی معلومات پڑی اب تو ہر میڈیکل سائٹ پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا نہیں تو بس اسی پیغام کے ساتھ میں آج کی ویڈیو ختم کر رہی ہوں اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ہم کسی سپیسیفک ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اوکے اللہ حافظ